جنگل سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے تنگ سرنگ میں بڑی رفتار سے ہوا داخل ہو رہی ہو ٹولی ٹولی گرو در گرو ہلقہ بہلقہ موج در موج بھاند بھاند کے پرندے سوکھے تال کے اردگرد بڑے بڑے چھتنارے درختوں پر جمع تھے بڑے پنکھوں والے پرندے تال کے پاس شامیانوں کی طرح تن کر بیٹھے تھے انچے انچے ٹیلوں پر جھاڑیوں میں ڈالیوں میں گپہ دار بیلوں میں اڑنے والوں نے بسیرہ کر رکھا تھا ہند سندھ سے پرندہ برادری جماعتی پانیر کی چوٹیوں سے وفد آئے بیٹھے تھے علاسکہ سے بھی چند پرندے سیاہ برقے اوڑے ہاں پر رہے تھے ریو گرینڈ اور برازیل سے لمبی چانچ اور جھبرے پروں والے پرندے فیصلے کے انتظار میں تھے سامپ بھی آج جرت کر کے ہاتھی ڈباؤ گھاس میں چھپے بیٹھے تھے لیکن ان کی سائیں سائیں سے گھاس سرسرانے لگا تھا پرندوں میں اس بات کا چرچہ تھا کہ دوسرے ست جگ کے آغاز سے پہلے ایک بار ایسا ہی اجلاس ہوا تھا لیکن اس کے بعد پرندوں کی برادری کبھی امبوہ در امبوہ اس طرح اکٹھی نہ ہوئی اس مرتبہ جب طبت کی سطح مرتفع پر پرندوں کا کٹ ہوا تھا تو پرندے انسان سے کلی طور پر مایوس ہو کر کسی اور سیارے میں ہجرت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تب متمدن دنیا پہلی بار تباہ ہوئی تھی انسان نے اپنی مکمل دیوانگی کا ثبوت دے کر اپنی ہی نسل کو دنیا سے مٹا دینے کی کوشش کی تھی نیو یوک، ماسکو، پارس، فرانکفورٹ، لندن جیسے ہزاروں اور انگنت شہر چشم زدن میں راک کا ڈھیر بن گئے تھے ساری دنیا پر غبار کا ایک گھومتا غلاف چڑھا تھا آتش فشا پہاڑ اور انسانی تخلیق کا لاوہ ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہر طرف بہتا تھا دور دور تک کسی برعظم پر سبزے کا نشان نہ تھا ملکوں ملکوں محشر بپا تھا تب سارے پرندے طبت کے مرتفع پر جمع ہوئے تھے اور یوں ہام رہے تھے جیسے سب دمے کے مریض ہوں انسان تمدن کی آخری سیڑی پر پہنچ کر قلابازی کھا گیا تھا اس نے اپنے ہی لوگوں کے لیے ایسے بم ایجاد کیے تھے جن سے نہ صرف انسان ہلاک ہوتا ہے بلکہ عورت کا رحم بچہ بنانے اور مرد کا عزد تناسل بیج بونے سے قاسر رہ جاتا ہے اس نے شہروں پر ایسے بم پھینکے کہ میٹھے پانیوں کے ایٹم پھٹ کر زہر میں تبدیل ہو گئے پھر جس نے اس پانی سے چکھا وہ اولین گھونڈ کے ساتھ جانبہاق ہوا نسل انسانی کے اکہ دکہ پانی کی تلاش میں ننگے بوچے سرگردہ ہوئے ان کی تلاش ایسی تھکا دینے والی تھی کہ قافلے کے لوگ ہر پڑاؤ پر گھڑتے گئے اور پڑاؤ کم ہوتے گئے یہ دوسرے ست جگ کے آغاز کا ذکر ہے تب پرندوں نے طبت کی انچائی پر بیٹھ کر سوچا تھا کہ آؤ یہاں سے پرواز کریں اور کسی ایسے سیارے میں چل کر گھر بنائیں جہاں انسان کی دیوانگی سے پناہ ملے وہ کئی روز تک مشیعت ایزدی کے انتظار میں رہے اور ہجرت نہ کر سکے حتیٰ کہ ان کا صبر دیکھ کر اللہ کی رضا سے تمام برعاظموں پر پھر سے ہاتھی ڈوباؤ گھاس ہو گئے جنگل ہرے بھرے ہو گئے اور تال میٹھے پانیوں سے بھرنے لگے اس وقت دوسری بار اس قدر تعداد میں پرندے جمعتے اور چپ تھے مسئلہ پھر وہی درپیش تھا جنگل سے ایسی ہوق اٹھ رہی تھی جیسے زرد کھیتوں سے پھیکے چاند کی طرف ٹٹیری کی آواز لپک رہی ہو پھر سی مرغ نے تین بار اپنے تن کی بتی بجھائی اور گویا ہوا سرخاب تو غیر جانبدار ہے کھیتوں کھلیانوں کا نگہبان رزق کی خوشخبری دینے والا تجھے خدا کی قسم مختصر الفاظ میں بیان کر کے اصل وجہ نزا کیا ہے تاکہ جو نئے مہمان آئے ہیں اصل حالات سے واقف ہوں سرخاب نے سارا ماجرہ مختصر الفاظ میں بیان کیا تو نائجیریا کی چیل ملکہ اٹھ کر بولی آقا جو کچھ سرخاب نے کہا ہے درست ہے لیکن ہماری التجاہ ہے کہ اس بار انسان کا حوالہ درمیان میں نہ آئے وہ سیال ہو یا نقال وہ آئی نہ ہو کہ کاربن پیپر اس میں گھٹنے بڑھنے کی صلاحیت چاند سے بھی بڑھ کر ہو ہم کو اس کی تیہ در تیہ سرش سے کوئی سروکار نہیں ہم کو انسان سے کوئی غرض نہیں ہم جانوروں سے کیڑے مکوڑوں سے اس بحث کو پاک رکھنا چاہتے ہیں ہمیں جل باسیوں کا حوالہ نہ دیا جائے ہم ہواوں کے مسافر ہیں اور ہمارا اپنے رب سے معاہدہ ہے کہ ہم صرف رزق حلال کھائیں گے سرش سے بڑھ کر بدی ہم پر حرام ہوگی اس لیے آقا جنگلی برادری میں پرندے کبھی بھٹکے نہیں لیکن گد جاتی آدم خور چیتے کی طرح اپنی سرشت کی حد کو پار کر گئی ہے اور حرام رزق کھانے لگی ہے اس کا سارا دیوانہ پن اسی سے نکلا ہے پیشتر اس کے کہ یہ بھی ہوا باسیوں کو جنگل سے نیستوں نابود کر دے اسے جنگل بدر کر دینا شاہیے گیدر نے نہایت عدب سے تین بار ماتھے کو دم سے چھوا اور بولا شاید پچھلی بار ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باوجود یہ کہ رزق حرام ہی سے راجہ گد میں دیوانگی کے آثار پیدا ہوئے ہیں لیکن مسئلہ دراصل سرشت کا ہے لیکن اگر اس نے اپنی عقل سے رزق حرام کھانا سیکھائے تو پھر یہ ضرور اس کے لہو پر اثر انداز ہوگا اور دیوانگی پیدا کرے گا تیہ یہ کرنا ہے کہ کیا رزق حرام گد کی سرشت کا حصہ ہے کہ اس کی اپنی تجویز کا رد عمل اب چیلوں کی ملکہ برافوختہ ہو کر اٹھی اور بولی دیکھ دوست گیدر ہم اللہ کی عطا کردہ سرشت سے جنگ نہیں کر رہے اس جنگل میں جہاں ڈسنے والا سامپ رہتا ہے اور اسے بھاگنے والی نیل گائے بھی یہی رہتی ہے ہم جنگل والوں کا اس بدی سے کوئی بیر نہیں جو ہماری سرشت کا حصہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری سرشت میں بدی کا انصر ابلیس کی تخلیق نہیں روزی ازل سے بنانے والے نے کسی مسلحت کے پیش نظر ہم میں کچھ ایسے وصف رکھے ہیں جو ہمیں تحفظ سے تو آشنا کرتے ہیں لیکن ظلم پر آمادہ نہیں کر سکتے جنگل میں کوئی سامپ سے نہیں لڑتا کہ پھنکارنا ڈسنا اس کی سرشت ہے چیتے سے کسی کا بیر نہیں کیونکہ بنانے والے نے اسے اسی دب سے بنایا ہے لیکن گد نے اپنی سرشت خود بدلی ہے پہلے یہ بھی شکار کرنے کو اپنی زندگی کا طرہ امتیاز سمجھتا تھا پھر اس نے اپنی عقل سے اپنی تجویز سے اپنی سرشت میں ترمیم کی اور حرام کھانے کا مرتقب ہوا بول اعتراف کر ہم جنوں انسانوں فرشتوں جانوروں پرندوں کی سرشت کے خلاف نہیں اس رزق حرام کے خلاف ہیں جو اپنی عقل سے کھایا جاتا ہے جس کی منعی موجود ہوتی ہے اور جو زہر بن کر لہو میں پھرتا ہے اور دیوانگی کا باعث ہوتا ہے ایک سامپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ ہمارا ذکر ہے یہ موقع ہے صفائی کا کچھ کہہ گزرو سامپوں کے راجہ نے آہستہ سے جواب دیا چھپ رہو پہلے ہی ہم پر بہت بڑا الزام ہے کہ ہم نے امہ ہوا کو ورگل آیا ان کو سرشت سے زیادہ بدی پر آمادہ کیا حالانکہ ان کے نفس نے انہیں دھوکا دیا ان کی سرشت میں تو پہلے سے ہی سوچ کی دو شکلیں موجود تھیں اگر ان کی سرشت میں شروع سے دو راستے نہ ہوتے تو وہ میری بات کیوں کر مانتی چھپ رہو اور یہاں آنے کا راز مت کھولو سرخاب نے گد برادری کو مخاطب کیا اور کڑک کر بولا کیا یہ شان عبودیت کے خلاف نہیں کہ کوئی زیروح اپنی اقل و تجویز سے اپنی سرشت میں نئے رنگ کا اضافہ کرے کائنات کی ہر چیز سے گواہی لے پتھر اس کے حکم سے پہاڑ ہوئے اور کبھی سفر کے مرتقب نہ ہوئے جانوروں کو ان کی جبلت کی پاسبانی میں رہنے کا حکم تھا سو وہ رہے تو نے انسان کی نقالی کیوں کی کیا یہ تیری کم عقلی نہ تھی کہ تو نے اپنی عقل سے رزق حرام کھایا تھی تھی گد نے زمین پر سر رکھ کر کہا تیہو کی ٹولی بھاگنے والی تھی لیکن پاس ہی بیٹے ہوئے مہرلات نے حمد دلائی اور کہا ہم کا مقل ہیں آقا ہم کو تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ رزق حرام سے دیوانہ پن کیوں کر پیدا ہوتا ہے ہم سرشت کی بات تک کیوں کر پہنچیں عقاب کی ٹولی سے ایک پاپائے روم اٹھا سن مہرلات رزق دو طور کا ہوتا ہے ایک رزق وہ ہے جو جسم کا ایندن ہے اور دوسرا رزق وہ ہے جو روح کی توانائی کا باعث بنتا ہے جیسے پانی، خوراک، حدد، ہوا جسم کو پالنے کا وسیلہ ہیں اسی طرح عبادت، عشق، قربانی، روح کی استقامت کی غزہ ہیں بتا گد جاتی کے راجہ کہ تو نے جسم کا رزق حرام کھایا کہ روح کا بتا وہ رزق کون سا تھا جس سے تیرے جرسومہ ٹوٹ کر پاگلپن کا شکار ہوئے اب چیل ملکہ اٹھی اور چلا کر بولی ان بیکار باتوں میں علجنا تضیع اوقات ہے فاضل جد جانتا ہے کہ جسم کا رزق بلاخر روح کو لگتا ہے اور روح کا رزق آخرے کار جسم کا حصہ ہو کر رہتا ہے رزق حرام چاہے بدنی ہو یا روحی دیوانہ پن کا باعث ہوتا ہے گیدر یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور تالی بجا کر بولا خوب چیل ملکہ یہ بات ہے کہ رزق چاہے بیرونی ہو یا اندرونی اگر حرام ہے تو ٹوٹ پوٹ کا باعث بنتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ کیا گد اپنی سرشت کے خلاف رزق حرام کھاتا ہے مہرلات نے پھر سوال کیا یہ کیا بحث ہے رزق حرام کا دیوانگی سے کیا تعلق شاہین بچے اٹھے اور خفگی سے بولے کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ پاک رزق سے لہو میں ایسی مصبت لہنے پیدا ہوتی ہیں جن سے روح میں کوئی مغائرت پیدا نہیں ہوتی جس وقت حلال رزق پیٹ میں پہنچتا ہے تو انسان رب کی سنا اور اس کے حکامات کا خود بخود پابند ہو جاتا ہے لیکن جب رزق حرام جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو منفی لہروں کا جال لہو میں پھیل جاتا ہے اور ہر جرسومے کی زندگی منفی طور پر متاثر ہوتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتا ہے اس گد سے پوچھا جائے کہ کیا یہ اس حقیقت سے واقف نہ تھا تھا راجہ گد چلایا چیل برادری سے آواز آئی لمبے بکھیڑوں میں پڑھنے سے حاصل ہم جانتے ہیں کہ گد پہلے طیب رزق کھاتا تھا پھر یہ اپنی عقل سے حرام کی طرف راغب ہوا تیہو کی ٹولی سے ایک پرندہ اٹھا اور بولا آقا ہم بحث کو الجانا نہیں چاہتے صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان نے اپنی سرشت کیوں کر بدلی اور وہ رزق حرام کی طرف کیسے مڑ گیا اب ایک مریل سی بتخ بولی ہم کو پتا چلا ہے کہ انسان کی سرشت ٹھیرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عقص پڑھتا ہے درختوں میں رہے تو درختوں جیسا پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرہ کرے تو انہی کی مانند حیوان اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ رزیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان نیلی چونچ والا ست رنگہ پرندہ اچانک بولا تو انسان سیال ہوا کبھی شیر سا بہادر کبھی اونٹ سا کینہ ور کبھی فاختہ کی طرح معصوم کبھی پتے کی طرح چکنا اور کبھی پھول جیسا گلرنگ لے یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی لے دے کہ انسان تو اردگرد کا پابند ہو گیا انسان تلاش ہے واحدت کی کسرت میں تلاش ایک طرف سے آواز آئی نہیں صاحبو انسان تضاد ہے آگ پانی کے میل سے بنائے آقا انسان نہ رزق حرام کی وجہ سے دیوانہ ہوا ہے نہ اس کی طاقت کی وجہ سے جس کا ذکر نجد کی مینہ نے کیا تھا بلکہ تضاد کے ہاتھوں دیوانہ ہوا ہے دن کے ساتھ رات ہے زندگی کے ساتھ موت شمال کے مخالف جنوب لیکن بیچارے انسان کے اندر ہر وقت نیکی بدی کی جنگ ہوتی رہتی ہے اگر اس کے اندر جنگ ساکت ہو گئی تو خدا ہار جائے گا یہ کفر کے کلمات سن کر سارے پرندے سناٹے میں آئے اور آواز کا تعقب کرنے لگے بزدلوں کی طرح بات نہ کر سامنے آ فارس فورس کی بتی سے آواز آئی ایک چھوٹا سا کھٹ بڑی باہر نکلا اور زمین چوم کر بولا پہلے آقا انسان کی سرشت میں بدی نہ تھی وہ بھی فرشتوں کی طرح نیک اور آئینے کی طرح پاک تھا لیکن ایک روز ابلیس نے موقع پا کر اس میں جھانکا اس لمحے حضرت آدم کی اندر حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی اگر اللہ اپنے عزم سے اس عقص کو نکال دیتا جو آدم کے دل میں پڑ چکا تھا تو بے انصاف کہلاتا اس لیے اس نے ابلیس کو محلت دی اور انسان کو ترغیب دی کہ وہ اپنا آئینہ صاف کر لے اس وقت سے آج تک حق و باطل کی جنگ جاری ہے جنگ کا میدان انسان ہے اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے جیت اللہ کی ہوگی لیکن موقع ابلیس کو برابر کا فراہم کیا جائے گا آپ دیکھتے نہیں آقا اس جنگ کی وجہ سے انسان کی کیا حالت ہوئی اگر وہ دیوانہ ہے تو اس تضاد کے ہاتھ ہوں فرزانہ ہے تو اسی تضاد کی وجہ سے سرخاب اٹھا اور مودب لہجے میں بولا آقا یہ بحث لمبی ہے انسان کی سرشت کو یا تو خدا سمجھتا ہے یا ابلیس انسان تو ابھی خود اپنی سرشت کو سمجھ نہیں پایا تو جانتا ہے کہ انسان کا خمیر نیکی سے اٹھائے چور اچکہ ڈاکو بدماش ساری عمر بدی کمائے تو ایک توبہ کے وضو سے اس کی بدی دھل سکتی ہے بدی اس کے آئینے میں فقط ابلیس کے اکس کی طرح رہتی ہے اکس ڈالنے والا نہ ہو تو آئینہ پاک رہتا ہے لیکن پھر یہ لمبی بات ہے اتنے میں ایک بوڑا کوہ اٹھا اور کہنے لگا میں انسانوں کے پاس رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ ان کی دیوانگی کا ان کی سرشت سے کوئی علاقہ نہیں جنگل والوں کا وجود بھی ایک ہوتا ہے اور ان کی سرشت بھی ایک لیکن انسان کو خالق نے اس طور پر بنایا ہے کہ اس کا وجود تو ایک ہے لیکن اس کی روح سائیکی سرشت عقل قلب جان یہ کیا کیا کچھ کئی رنگ کے ہیں وہ کسی کے ساتھ شیر ہے کسی کے ساتھ بکری کسی کے ساتھ سامب بن کر رہتا ہے تو کسی کے لیے کینچویں سے بتر ہے بدی اور نیکی روز عزل سے اس کے اندر دو پانیوں کی طرح رہتی ہے ساتھ ساتھ ملی جلی جیسے دل کے تیسرے خانے میں صاف اور گندہ لہو ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ تو ہمیشہ ڈھلتا ہے ہمیشہ بدلتا ہے کہیں قیام نہیں کہیں قرار نہیں وہ ایک زندگی میں ایک وجود میں ایک عمر میں لا تعداد روحیں انگنت تجربات اور بے حساب نشنما کا حامل ہوتا ہے اس لیے افراد مرتے ہیں انسان مسلسل رہتا ہے ہم جنگل والے سیدھے ہیں ہماری سرشت تیہ ہے ہم اس تیہ در تیہ کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں انسان کے پرت کھولنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ رزقِ حرام سے دیوانہ ہو کہ تضاد سے عشقِ لاحاصل سے کہ تلاشِ بے سود سے ہم جس کی سرشت کو نہیں سمجھ سکتے اس کی دیوانگی کا بھید ہم پر کیا کھلے گا بہتر ہے کہ ہم اس باب کو بند کر کے صرف راجہ گد کے مسئلے پر توجہ دیں اس وقت ایک مینہ اٹھی اور بھولی انسان کے ساتھ میری پہچان بھی پرانی ہے اگر تضیعہ اوقات نہ ہو تو کچھ عرض کروں چیل ٹولی سے نفی کی آوازیں اٹھیں لیکن سرخاب نے اجازت دے دی مینہ گویا ہوئی میں جانتی ہوں آقا انسان خود اپنی وحدت کی تلاش میں ہے اور وہ اپنی وحدت کو اس لیے تلاش نہیں کر سکتا کہ وہ ساری زندگی آرزوں کے جنگل میں سے گزرتا ہے آرزوں کے جنگل کی سرشت کا یہ عالم ہے جیسے ایک آئینہ ٹوٹ کر ہر ٹکڑے میں ایک ہی اکس دینے لگے جب انسان ایسے جنگل سے گزرتا ہے آقا تو باوجود یہ کہ ہر ٹکڑے میں اس کا اپنا اکس ہوتا ہے لیکن ہزار ہا آئینے کے ٹکڑے اسے اپنی وحدت سے ملنے نہیں دیتے اس جنگل کا عجیب شعور ہے یہاں آرزوں کی ناکامی ہو کہ آرزوں کی باراوری کسرت موجود رہتی ہے اسی کسرت کی وجہ سے انسان کبھی اپنی وحدت سے دوچار نہیں ہو سکتا مجھے ایک واقعہ پیش آیا میں وہ بیان کرتی ہوں شاید انسان کی سرشت کا کچھ سراغ رسے لگے آج سے دو ہزار سال پہلے سائپرس کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا وہ ہف تقلیم کا مالک تھا صبح خیزی اس کی عادت تھی گجردم اپنے براقے برقرفتار گھوڑے پر سوار ہوتا اور جنگل کے باسیوں کو ملنے چلا جاتا اسے جانوروں کی بولی سے شغف تھا دن کا وقت وہ راج پاٹ کے کاموں میں بسر کرتا تھا لیکن دوپہر ڈھلتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ پھر پہاڑوں میں نکل جاتا اور پہاڑوں سے گفتگو کرتا رہتا دن ڈھلے گھر آتا تو تھکا ہارا ایک ایسے کمرے میں استراحت کرتا جس کی دیوانیں شد فرش تمام چھوٹے چھوٹے آئینوں سے مزین تھے وہ حسن میں اس قدر لاسانی تھا کہ آدھی رات کو میں نے اس کے بستر کے گرد ملائکہ کو تواف کرتے دیکھا ہے اسے ایک سہر آتا تھا آرزوں کی تکمیل کا سہر ادھر خواہش کا بیج اس کے دل میں پڑتا ادھر وہ اس سہر کی بدولت حصولِ آرزوں میں کامیاب ہو جاتا اس کے حرم میں دس ہزار پری جمال دوشیزائیں تھیں اس کے خزانے بارہ سالوں میں بھی نہ دیکھے جا سکتے تھے اسے آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہو جاتا تھا وہ چہرے سے دل کا حال معلوم کرنے میں لا جواب تھا اسے جڑی بوٹیوں کا مکمل علم حاصل تھا لیکن رفتہ رفتہ اس نے اپنے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہونا چھوڑ دیا اور سہر خیزی کی عادت تر کر دی پھر اس نے اپنے براغ گھوڑے کو بھی ایک استبل کے حوالے کر دیا اور خود اپنے آئینہ خانے میں اکیلا رہنے لگا چونکہ میں آئینہ خانے میں مثل قطب نمہ رہتی تھی اسی لیے سارا سارا دن اسے ملول دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا میں اسے دور دراز کے ملکوں میں بسنے والی خوبصورت دوشیزاؤں کے جمال کی باتیں سناتی لیکن وہ کروٹ بدل کر کہتا مجھ سے حسن ناپائیدار کی بات نہ کرمینا کبھی تُو نے ایسی عورت دیکھی جو بوڑی نہ ہوئی ہو میں اس سے دوسرے ملکوں کے عجائبات کی بات کرتی تو وہ کہتا عجائبات وقتی کرشمہ ہیں ان کو مسلسل دیکھو تو عجائبات نہیں رہتے رفتہ رفتہ وہ ہر طرح کے عیش سے متنفر رہنے لگا ہفتے میں ایک بار جو کی روٹی کھا تھا قلیل التام قلیل اللانام قلیل النوم ہو گیا اپنے پر ایسی پابندیوں کا شکنجہ کس لیا کہ اس کی ریایہ کا مفلوق الحال فقیر بھی حالت میں اس سے بہتر ہو گیا ایک رات جب پورا چاند چڑھا اور ہر آئینے میں بادشاہ کی صورت منقص ہوئی میں نے جررت کر کے اس سے پوچھا اے شاہ سچ سچ بتا تجھے کیا ہوا ہے کہنے لگا اے مینا میں اپنی رنگہ رنگی سے اکتا گیا ہوں آرزو کی ناکامی ایک ہجاب ہے لیکن آرزو کی باراوری دوسری قسم کا ایک پردہ ہے میں اپنے میں دو راستے دیکھنا نہیں چاہتا میں اس قدر تنہا ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ میں صرف ایک رنگ رہ جائے دیکھتی نہیں کہ میں نے ہر زی روح کو چھوڑ دیا ہے نبتات جمع دات مجھ سے چھوٹ گئے میں نے بدی کی ساری پنیری اکھار پھینکی تاکہ نیکی کا خاکستری رنگ میری ذات کو ایک رنگ میں رنگ دے میں اپنی تنہائی کی ایسی اکائی تلاش کر رہا ہوں جہاں بنانے والے کو مجھ پر ترس آ جائے گا اور پھر میری وحدت کی بیچارگی کہ وہ اپنی وحدت میں سمولے گا میں اپنی وحدت کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی وحدت کو پہچان سکوں جو ہمیشہ تنہا رہتا ہے اور جسے زوال نہیں دوسری صبح جب اس کا برقرفتار گھوڑا کھڑکی کے پاس آ کر ہنہنایا تو میری آنکھ کھولی وہ مر چکا تھا اس نے اپنے خنجر سے خودکشی کر لی تھی ہر آئینے میں ایک خنجر کا عکس تو موجود تھا لیکن کسی شیشے میں اس صاحب جمال کا عکس نہ تھا اس کی خودکشی خودکشی جو دیوانگی کی دوسری شکل ہے کیا اس کی سرشت کی وجہ سے نہ تھی کیا اس دیوانگی کا تعلق اس تلاش سے نہ تھا جو کسرت میں وحدت کی تلاش کرتی ہے اس وقت چیلوں کے ہراول دستے میں دھما کا خیز شور ہوا ایک بوڑی لقوہ زیادہ چیل نے اٹھ کر کہا آقا ہم ان مباحثوں سے بدل ہو چکے ہیں جو گھوم پھر کر انسان کی سرشت کے گرد گھومتے ہیں تجھ کو اگر انصاف کرنا ہو تو کر برنہ ہم چلے تمام گد جاتی منقار زیر پر بیٹھے تھے اول راجہ گد کیا تجھ پر جو الزام لگا ہے درست ہے الزام درست ہے لیکن میں خود نہیں جانتا کہ مجھ میں دیوانگی کے آثار پہلے پیدا ہوئے کہ میں نے رزق حرام کی طرف پہلے قدم اڑھایا پتہ نہیں مردار کھانے سے میری روح ملوث ہوئی کہ میری روح کو گھن لگ چکا تھا اس لیے میں نے رزق حرام کھایا چیل ملکہ چلائی ہم اسے برسوں سے دیکھ رہے ہیں اس کا دیوانہ پن بڑھ رہا ہے تو ہمیں باتوں میں نہ بہلا ہم سب جانتے ہیں ایک دن یہ تمام پرندوں کو نیستو نابود کر دے گا گیدر نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ صلح کے انداز میں پھرا کر کہا حضور یہ بات تیہ کیجئے کہ کیا راجہ گد اپنی سرشت سے مجبور ہو کر رزق حرام کھاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی اخترع ہے اپنی عقل کا کرشمہ راجہ گد سے پوچھا جائے فارس فورس کی بتی تین بار بجی سرخاب نے راجہ گد کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تو بتا سکتا ہے کہ اولاں تیری سرشت کیا تھی راجہ گد نے خاموشی سے سر جھکا لیا آقا یہ اپنی اولین سرشت کو بھول چکا ہے گیدر نے التجا کی سرخاب نے سخت لہجے میں سوال کیا تو یہ بتا کیا تجھ میں انسان کی طرح تضاد کا خمیر موجود ہے نہیں فاضل سرخاب نہیں کیا عشق لاحاصل کے آب حیات سے تجھے گونہ گیا ہے نہیں بڑی شان والے میری سرشت میں عشق کا عرفان شامل نہیں تو کیا تو تھکا دینے والی جستجو کا حامل ہے کیا تیری سرشت میں ایسی تلاش ہے جو زمان و مکان سے پرے کھینچتی ہے ایسی تلاش جو کسرت میں وعدت کی متلاشی رہتی ہے کیا تو بے نشان منزلوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا نہیں کھلیانوں کے پاسبان ایسا نہیں میری سرشت کو تلاش سے کوئی سروکار نہیں پھر یہ بات تیہ ہے کہ تو مردار کھانے کے باعث دیوانہ گردانہ گیا شاید فارفورس کی باطنی روشنی تین بار گل ہوئی اور سی مرگ کی گرجدار آواز آئی راجہ گد الزام تجھ پر ثابت ہوا ہی چاہتا ہے تجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہو تو کہے گد مردار کھاتے ہیں وہ جان عزیزت کے کس موڑ پر رزق حرام سے شناسہ ہو چکے تھے ان کی اڑانے شاہین سے بھی زیادہ تھکا دینے والی تھی گیدر نے تالی بجا کر کہا اس کی صفائی میں جو کچھ کہوں گا میں کہوں گا آقا لیکن گد نے اپنی گردن زمین پر رکھ کر عرض کی نہیں اپنی صفائی میں جو کہوں گا خود کہوں گا سرخاب نے زور سے سانس لے کر کہا دیکھ راجہ گد الزام کی نویت بدل چکی ہے اگر تو کوئی تشفیہ میں از جواب دے سکا تو بریوزمہ ہو جائے گا اگر تیرے جواب سے حاضرین کی تسلی نہ ہو سکی تو تجھے جنگل بدر کا حکم سننا ہوگا بتا بول کیا تُو نے اپنے ماحول سے خائف ہو کر اپنے آپ کو بدلا کیا تُو نے انسان کی تقلید میں اپنی سرشت بدلی کیا وجہ تھی کہ تُو اللہ کی دی ہوئی سرشت پر قانے نہ رہا اور مردار کھانے پر مجبور ہوا گیدر نے راجہ گد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے گویا ہوا آقا میں بھی تمام پرندوں کی طرح یکسر معصوم تھا اور اپنی سرشت بھر نیکی اور بدی کے سہارے زندگی بسر کرتا تھا میرے اندر اپنے مطالق کوئی شبہ موجود نہ تھا نہ اپنے گرد و پیش کے مطالق کوئی تجسس لیکن جس درخت پر بیٹھ کر میں شکار کے لیے نگاہیں دوڑایا کرتا تھا اس کے نیچے ایک جوگی نے آ کر بسیرہ کر لیا اس کے تن پر بھبوت کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا رفتہ رفتہ اس کی داڑی اس قدر لمبی ہو گئی کہ وہ برگد کی جڑوں میں بیٹھا درخت کا ایک حصہ نظر آنے لگا وہ سارا دن نگاہیں آسمان پر جمائے دیکھتا رہتا میں اس کی شخصیت سے اس درجہ مغلوب ہوا کہ میں نے اپنی تھکا دینے والی اڑانے ترک کر دیں اور پہروں سے دیکھنے کا قصب اختیار کیا ایک روز اس نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بغیر آواز کے آپس میں باتیں کرنے لگے اب ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم دونوں روز کچھ دیر کے لیے یک جا ہوتے وہ مجھے زندگی کے کئی بھید بتاتا اور میں اسے جنگل کی زندگی کے راز سمجھاتا وہ آرزو کے جنگل سے نکل تو آیا تھا لیکن تمام آرزووں سے چھٹکارہ پا لینے کے بعد اب وہ عبدیت کے خواب دیکھنے لگا تھا وہ خدا کی طرح مستقل ہونا چاہتا تھا ہر صبح جب موت اپنا ترشول لے کر آتی اور برگد کے درخت کے سامنے ترشول پر اپنا سرخ ہاتھ رکھ کر پوچھتی چلتا ہے کہ کل آؤں تو جوگی ہنسنے لگتا اور کہتا جا اپنا کام کر تو مجھے کیا مارے گی جب موت بہت اسرار کرتی تو جوگی کہتا جسم لے جاتی ہے تو لے جا موت کچھ اور تقاضے کرتی میں اس کی یہ جنگ روز دیکھتا رفتہ رفتہ موت کے آنے پر جوگی چھپنے لگا جب وہ چلی جاتی تو جوگی مجھے بلاتا ہم دونوں بغیر آواز نکالے گھنٹوں باتیں کرتے ان باتوں میں وہ مجھ سے ہر روز ایک بات ضرور کہتا کہ اس کی روح ہمیشہ رہے گی موت اس کی روح کو نہیں لے جا سکے گی ایک روز صبح کے وقت جب سورج ابھی اچھی طرح دریا سے اشنان کر کے نہ نکلا تھا جوگی برگت کے درخت سے لٹکا ہوا تھا اس نے برگت کی لٹکتی جڑ سے پھندہ لے کر جان موت کے سپرد کر دی تھی میں انچی شاخوں سے اترا اور میں نے اسے اس گرہ سے آزاد کرانے کی کوشش کی میری چونچ اور پنجا گرہ کھولنے میں مصروف تھے جب اس کے لہو کی پتلی سی دھار میرے حلق میں داخل ہوئی آدمزاد کا لہو جوگی درخت سے اپنے بوجھ سمیت زمین پر جا گرہ ایسے کہ میری چونچ اس کی گردن میں پیوس تھی اس وقت میری سرشت بدلی آقا سوائے انسان کے کوئی موت سے خائف نہیں پہلی بار میں موت سے ڈارا اس روز کے بعد میں انچے درختوں پر موت سے چھپ کر رہتا ہوں لیکن موت سے میرا رشتہ کچھ ایسے منسلک ہو گیا ہے کہ میرے جسم میں تمام لہو مردار جسم سے بنتا ہے میں موت کا دشمن اور موت ہی کا پروردہ ہوں پھر پھر سارا جنگل گونج اٹھا اس واقعے کے بعد میری آنے والی نسلیں حرام کھانے لگیں میں دریائے نیل کے شمال میں آباد ہو گیا مجھ سے پیدا ہونے والوں میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جس میں ایک بھی نر گد باقی نہ رہا وشے بھوگ کو انہوں نے شعوری طور پر زندگی سے نکال دیا اس علاقے میں اڑنے والی مادہ گد جب بچہ پیدا کرنا چاہتی تو ہوا میں دور تک اڑتی آدھی اڑان میں واپس لوٹتے وقت خود بخود اس کا رحم کھل جاتا اور وہ ہوا سے ایسے باراور ہوتی جیسے درخت پودے ہوا سے پولن لے کر باراور ہوتے ہیں ہماری سرشت میں اس کے بعد تبدیلیاں آتی رہیں کچھ کا علم ہمیں رہا کچھ تبدیلیوں کو ہم نے اپنی ازلی سرشت کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا حتیٰ کہ ہم پر دیوانگی کے دورے پڑھنے لگے ہم اب موت سے گریزہ لیکن موت ہی کی تلاش میں رہتے ہیں مردار جانوروں سے زندگی کی حددت حاصل کرتے ہیں چرند پرند کوئی موت سے آگاہ نہیں صرف انسان موت سے خائف رہتا ہے موت موت اس کے لیے ایک حقیقت ہے آقا بچپن میں وہ باقی زیروح کی طرح موت سے آشنا نہیں ہوتا لیکن جون جون وقت گزرتا ہے اور اس میں شعور پیدا ہوتا ہے وہ موت سے شناسہ ہونے لگتا ہے پہلے چھوٹی چھوٹی حقیقتیں کھلتی ہیں ناپائداری بے سباتی تبدیلی موسم بدلتا ہے تو وہ اندر ہی اندر ڈرتا ہے بچپن گزرتا ہے تو وہ غیر شعوری طور پر بیچین رہتا ہے محبوب کا رنگ روب گہنا جائے تو وہ تل میں لاتا ہے یہ تبدیلی ناپائداری یہ احساس زیان یہ سب چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں جو ایک منظر کی طرف کھلتی ہیں موت کا گھپ پندیرہ فضا کی آخری منزل جانور پرندے سب آزاد ہیں اس آزار سے لیکن انسان اور میری جاتی کے لوگ صدیوں سے دیوانے ہیں آقا صدیوں سے اور اس آگاہی کی وجہ سے انسان دیوانہ ہے وہ چھوٹی سی ناپائدار زندگی میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہے کیا اس احساس کے ساتھ کوئی دیوانے پند سے بچ سکتا ہے سارے میں خاموشی چھا گئی گیدر نے دم ہلائی اور فقر سے پوچھا آقا اب بات واضح ہے موت کا احساس انسان اور گد کی سرشت کا حصہ ہے جو فیصلے رب اور اس کی مخلوق کے درمیان ہوں ان فیصلوں پر ہم قادر نہیں موت سے آگاہی کا مسئلہ گد اور اس کے رب کے درمیان ہے ہم کو اس جنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے کان جانے اصلی مسئلہ کیا ہے لیکن یہ آگاہی یہ احساس اولاً اس کی سرشت میں نہ تھا راجہ گد نے پرنام کی انداز میں پر جوڑے اور بولا چھیل جاتی کی ملکہ دیکھ تو اپنے آپ کو شانت رکھ اور میرے رب اور اس کی بنائی ہوئی سرشت کو سمجھنے کی کوشش نہ کر ہم تو خود ہجرت کرنے والوں میں ہیں ہمارے لئے قیام اور سفر میں فرق نہیں لیکن جانے سے پہلے ہمیں کچھ عرض کرنا ہے گیدر نے انچے انچے رو کر کہا یہ تو کیا کر رہا ہے راجہ گد راجہ گد نے نظریں جھگا کر جواب دیا آقا ہم جا رہے ہیں ہرے برے جنگلوں کو چھوڑ کر اجڑے بنجر علاقوں کی طرف لیکن ایک غلط فہمی میں مت رہنا دیوانگی دو طور کی ہوتی ہے ایک دیوانہ پن وہ ہوتا ہے جس کی مختلف وجوہات یہاں بیان کی گئیں جن کی وجہ سے حواس مقتل ہو جاتے ہیں اور انسان کائنات کی ارزل ترین مخلوق بن جاتا ہے لیکن ایک دیوانگی وہ بھی ہے جو انسان کو عرفہ و عالہ بلندیوں کی طرف یوں کھینچتی ہے جیسے آندھی میں تن کا اوپر اٹھتا ہے پھر وہ عام لوگوں سے کٹتا جاتا ہے دیکھنے والے اسے دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اوپر اوپر اور اوپر چلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عرفان کی آخری منزلیں دے کرتا ہے عام لوگ اسے بھی پاگل سمجھتے ہیں لیکن انسان جب بھی ترقی کرتا ہے پاگل ہوتا ہے اس وقت وہ ایسے زہر آگیم بم بنا رہا ہے جن سے یہ کررہ زمین تباہ ہو سکتی ہے یہ اس کے دیوانے پن کی دلیل ہے لیکن جب اس کررہ عرض کو بچانے کی ضرورت آئے گی تب بھی ایک مقدس دیوانہ آئے گا کاش ملکہ چیل کو میرے دیوانے پن پر اس قدر اعتراض نہ ہوتا تو ہم پرندوں کے لیے نئی سمتیں نئے دروازے نئی جہتیں کھول دیتے ہمارا دیوانہ پن بھی عرفان کی ایک شکل ہے راجہ گد نے اپنی برادری کو حکم دیا اور وہ چپ چاپ پرے باندھ کر جنگل سے نکل گئے آہستہ آہستہ تمام پرندے جنگل سے کھسکنے لگے برگد کے درخت میں روشنی نہ رہی صرف دیر تک چیل برادری کے لوگ چپ چاپ تال میں بیٹھے رہے اور ہاتھی دوباؤ گھاس سے سامپوں کی سائیں سائیں فیڈ بیک ہوتی رہی موسیقی